یوٹیوب میں ایسی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں جو سارفین کو بلکل پسند نہیں آئیں گی خاص طور پر اشتہارات کو روکنے کے لیے ایڈ بلوکر استعمال کرنے والے افراد کو جی ہاں یوٹیوب ایڈ بلوکر استعمال کرنے والے سارفین اب اشتہارات سے بچ نہیں سکیں گے ایک ریپورٹ کی مطابق ایڈ بلوکر استعمال کرنے والے سارفین کے سامنے یوٹیوب ویڈیو کے آغاز سے قبل سادہ یا سیاہ سکرین نمودار ہوتی ہے جو ایک اشتہار کے دورانیے تک برقرار رہتی ہے یعنی ایسے سارفین کو چھے سے تیس سیکنڈ تک خالی سکرین کو گھورنا پڑتا ہے اور اب اسے اسکپ کرنا بھی ممکن نہیں خیال رہے حالیہ مہینوں میں یوٹیوب نے اشتہارات روکنے والے سافٹوئر کے خلاف کریک ڈاؤن کا تیس کر دیا تھا جس سے دنیا بھر میں لاکھوں سارفین متاثر ہو سکتے ہیں جون دوزر تیس میں یوٹیوب کی جانب سے عالمی سطح پر ایڈ بلوکر کو ڈیسیبل کرنے کے چھوٹے تجربے کا اعلان کیا گیا تھا اس کے بعد دوزر تیس کے آخری سیماہی میں عالمی سطح پر ایڈ بلوکر کے استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن بھی شروع کیا گیا تھا اپریل دوزر چوبیس میں کمپنی کی جانب سے تھرڈ پارٹی ایپز کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اب یوٹیوب کی جانب سے سارفین کو ایڈ بلوکر استعمال کرنے سے روکنے کے لیے متعدد طریقوں کو استعمال کیا جا رہا ہے ایک طریقہ تو یہی ہے کہ ایڈ بلوکر استعمال کرنے والے سارفین کو ویڈیو پلے ہونے سے قبل اتنا ہی انتظار کرنا پڑے جتنا عام سارفین کو اشتہار دیکھنے کے لیے کرنا پڑتا ہے اسی طرح کچھ عرصے قبل سارفین نے شکایات کی تھی کہ جب وہ ایڈ بلوکر استعمال کر کے ویڈیو پلے کرتے ہیں تو وہ اچانک شروع سے اقتطام پر پہنچ جاتی ہیں مگر سارفین کی جانب سے ایڈ بلوکر کے استعمال پر ویڈیو پر میوٹ ہونے کی شکایات بھی کی گئی تھی یوٹیوب کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بازابتہ اعلان تو جاری نہیں کیا گیا مگر کچھ عرصے پہلے کمپنی نے بتایا تھا کہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اصولوں کے مطابق اشتہارات رکھنے کے لیے تھرڈ پارٹی ایپ کے استعمال کی اجازت نہیں ہے بیان میں مزید کہا گیا تھا کہ یوٹیوب پر اشتہارات سے کریٹرز اور اس سرویس کو استعمال کرنے والے عربوں افراد کو سپورٹ ملتی ہے مگر اشتہارات بلوک کرنے سے سارفین کے لیے ویڈیوز کے بیوز سے ہونے والی آمدنی کا حصول ممکن نہیں رہتا کمپنی کے مطابق اشتہارات کے بغیر یوٹیوب ویڈیوز دیکھنے کے لیے سارفین پریمیم سرویس کا انتخاب کر سکتے ہیں